بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملت اللہ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کا بلا کرتے ہیں جی شروع آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ گھر والوں نے سہن میں دھان کی فصل سوکھنے کے لیے ڈالی ہوئی ہے مزید اس دھان کی فصل کو تین سے چار دن کی دوپ لگے گی تو پھر یہ صحیح سے سوکھ جائے گی پھر ہم چاول نکلوا سکتے ہیں بھائی آئے ہوئے ہیں کپ بیچنے کے لیے اور ساتھ یہ نمکو وغیرہ بھی بیچتے ہیں جو کہ بچپن میں ہم بڑے شوک سے کھاتے تھے امی جانا بھی کپ لینا چاہ رہی ہیں کپ نہیں بلکہ مگ کپ تو یہ لگے ہوئے ہیں شیشے کے کپ شیشے کے گلاس پیالیاں پیالی سو لو پیالی چاہ پینے در سو آدھان در اس پیالی میں چائے پینے کا ایک اپنا ہی مزہ آتا ہے بھائی صاحب دو تین لگو زیادہ نا لگو تین پیالیاں لگی ہیں اور چھے یہ مگ لیں گے اسلام علیکم یہ مگ لئے ہیں یہ پیالیاں لئے ہیں اور ان کے بدلے آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں اور لوہا اور لیلر مطلب پلاسٹک بھی دے سکتے ہیں سکرائپ ابھی اس چھت پہ سکرائپ پڑا ہوا ہے تو ابھی میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور جو سکرائپ ہے وہ نیچے ادھر پھینکوں گا یا خود ادھر سے لے کے آنگا اور پھر بھائی کو دیں گے آئینان صاحب اس گھر کے چھت پہ بھی دھان سوکنے کے لئے گھر والوں نے ڈالی ہوئی ہے تو یہ سکرائپ یہ پلاسٹک ہے اگر یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ بھی بھائی لیں گے میرے خیال میں سائیکل تو میرے خیال میں نہیں ہم دیں گے اور ادھر اور بھی کچھ سکرائپ وغیرہ ہو سکتا ہے اس چھت پہ پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ چھت ہے اس پہ دیکھتے ہیں کچھ سکرائپ وغیرہ یہ لوہا کافی زیادہ بڑا ہوا ہے ادھر بھائی صاحب تو یہ جو پلاسٹک کی بوتلیں ہیں یہ بھی بھائی لے لیتے ہیں یہ لوہا یہ سارا جائے گا اور یہ بوتلیں ہیں کچھ یہ بھی دیں گے بھائی کو یہ تو نالی صاف کرنے والا ہے اسے نہیں دینے والے اسے نالی صاف کرتے ہیں اس کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں باقی یہ جو لوہا ہے نا یہ چار پائی کے پیس ہے چار پائی ٹوٹ گی ہوئی ہے تو ابھی یہ اس کے پیس ہے یہ توڑا بھائی نے نیچے سے پیچھا ہے اس توڑے میں یہ سارا سمان جو ہے نا یہ دالتے ہیں یہاں سے یہی لوہا نکلا ہے بھائی 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 لندیو بھائی 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 یہ ایک سائیکل بھی پڑی ہوئی ہے ہمارے چھت پہ لیکن یہ ہمارے بچوں کی نہیں ہے ہمارے ساتھ ہی ایک گھر ہے ہمارے محلے کے چھوٹے بچے کی ہے جب پتا نہیں یہاں پہ کیسے آگی ہوئی ہے اور یہ یہیں پہ ہے تو یہ تو ہم نہیں دینے والے خیر یہ لوہا نکلا ہے یہ دیتے ہیں اور وہ کچھ ہوتے پڑی ہیں وہ دیتے ہیں اور اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ اوپر کیا کیا پڑا ہوئا ہے وہ بھی دیتے ہیں یہ کرسی بھی میرے خیال میں جائے گی جائے گی بھائی جان ابھی اس کا کریں گے بھائی جان کی ریٹ چال رہا ہے ریٹ سو روز ہے بھائی سو روز ہے سو روز ہے لیکن جو بندہ ہو کوئی کھا گے سو روز ہے پر کے جی کنہ ہے دس کلو دس کلو دس کلو مطلب زہر پیدا مان جی کنے لے ہاں نو سو دے نہیں چھ سو دے لاو بھائی جان کہہ رہا ہے وہ جو مگلی ہے وہ نو سو روپے کے ہیں امی جان کہہ دیئے چھ سو میک سال سو محمد خیزر بھی دیکھ رہا ہے یہاں سے باہر کہ کیا ہو رہا ہے گلی میں چل کیا رہا ہے چچو کیا کر رہے ہیں بھائی جان ہے یہ جی چیزیں دی ہیں ہمیں کھانے کے لیے ما شا اللہ سو روپے بھی نہیں آدمی بھائی استعمال کے ساتھ سو روپے بھی خواف سے ہو گیا بھائی تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ لوہا تو بھائی نے لے لیا ہے کھانے کے لیے بھی چیزیں دی ہیں اور سو روپے واپس بھی کر دیا ہے اور ایک کلو کا سو روپے ریڈ لگایا ہے بھائی نے لوہے کا اور کرسی جو ہے اس میں شامل نہیں ہے ابھی بھائی جو ہیں نا کرسی کا material چیک کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ چاہتے ہیں چیک کرنا کہ یہ پلاسٹک ہے یہ original ہے کہ fake ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پانی لے کے آؤ اس پانی میں ہم پھینکیں گے اور پھر دیکھتے ہیں تو ابھی ان کے لیے نا تھوڑا پانی لے جاتا ہے بھائی جو ہیں انہوں نے کرسی سے نا یہ پلاسٹک کا پیس ہوتا رہا ہے بھائی جان چیک کریں اگر ڈوب گیا تو fake ہے مسال ہے مسال ہے نہیں صحیح ہے کباریاں آپ سے نہیں لے گا نہیں لے گا تیر تھا تو پھر یہ صحیح پلاسٹک تھی پھر کباریاں لے لیتے ہیں ان سے لیکن یہ نہیں نہیں تیرہ تو یہ خراب ہے تو بھائی جان یہ کرسی چھوڑ جائیں گے یہ واپس جائے گی چھت پہ ہی تو بھائی جان جو ہے نا بھی نکلنے لگے ہیں ایک بائیک پہ اتنا سمان انہوں نے لوڈ کیا ہوا یار اکیڑا مارلہ چودہ ابھی آپ پھیری پہ نکلیں ہیں ابھی مزید سمان لوڈ ہوگا کھانا کھا کے واپس آ چکے ہیں اور آج بھی یاسر بھائی آئے ہوئے ہیں یاسر بھائی کو آئے ہوئے آج تیسرا دن ہے پہلے دن آئے دروازے لگائے اور چلے گئے دوسرے دن آئے رنگ کیا اور چلے گے تیسرے دن آئے ہوئے ہیں رنگ ہی کر رہے ہیں لیکن تھوڑا ڈیٹیل میں کر دے ہیں آج رنگ یاسر بھائی نے ان دروازوں کو بھی رنگ کرنا ہے جو باہر والی سائیڈ پہ ہے نا صرف ان دروازوں کو اور یہ جو لوہے کے دروازے لگائے تھے ان پہ رنگ ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ فائنل ہے اوپر کوئی نہیں ہے یا تو آپ اس میں چلے جائیں شائن میں اور دوسرا کیوں میٹ آپ کیا چاہتے ہیں تو سیکی چاندے ہو میٹی صحیح کرتا ہے میٹی بھائی مدسر کا دلہ میٹ کا تو میٹی چلے گا ایدھر الحمدللہ جی ادھر ہم نے لسن کاشت کیا ہوا ہے آپ سب کو پتا ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا ہوا ہے لسن اور ادھر دیکھیں بھائی صاحب ہم نے دھنیا کاشت کیا ہوا ہے اور دھنیا بھی زمین سے نکل آیا ہے باہر ماشاءاللہ بسم اللہ امی جان جو ہیں چھوڑی لے کے آ چکی ہیں تو ابھی امی جان کر رہی ہیں گوڈی اس کو پنجابی میں گوڈی بولتے ہیں تو یہ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے ایک بس زمین کو نرم کرنا ہوتا ہے کسی بھی بریک چیز کے ساتھ تو لسن میں چھوڑی ہی بیس رہتی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کتنا بڑا ہو گیا ہوا ہے لسن دنوں میں ہوا ہے دنوں میں یہ دیکھیں اکرام یہ گھاس ہے گھاس تو بیچ میں سے گھاس بھی نکال دینی ہے زمین میں نا اگر یہ کیڑے ہو نا ویسے ہمیں سے پنجابی میں لڑی بولتے ہیں وائٹ کلر کی تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے زمین کے لیے ایک یہ سامنے تین اس کو چونٹیاں اٹھانے کے لیے آگئی ہیں بیچاری کو وہ چونٹیوں نے اٹھا لیا تو یہ زمین کے لیے اچھی ہوتی ہیں گھر کا یہ حصہ ایسے ہی کھالی پڑا ہوا تھا ادھر اپنی گاڑیاں پارک ہیں اور گاڑیوں کے آگے یہ حصہ کھالی پڑا ہوا تھا امی جانے کام میں لے لیا ہوا ہے لسن اور دھنیاں کاشت کر دیا ہوا ہے دھنیا اور لسن جو ہے گھر کا ہو جائے گا کمال دھمال ہو جائے گا آج ہی فائنل رنگ جو ہے نا دروازوں کو کیا جا رہا ہے یہ فائنل دروازہ ہو رہا تھا کہ بھائی صاحب بجلی چلی گئی ہے کہا کہ بھائی جاؤ یار دودلہ ہو ٹائم نازاہ کرو اٹھو لسی لہا ہو جو بھی لیا نہ لیا ہو بھائی ہم دل سے بیٹھے ہوئے ہیں جاؤ یار دودلہ ہو ٹائم پڑھا ہو گئے ہیں ابو جی مون ڈاڈاڈا دودلہ ہے آج مبارک ہوئے اور میں ایدر کھانا کھا رہا ہوں ہیول کو گھر سے باہر نکالیا ہے اور آج سے اپنی ہیول کا نام ہے بلیک پینثر نہ کہ بلیک کوبرا کیا بلیک پینثر تو آج کے بعد سب اس کو بولیں گے بلیک پینثر تو ابھی گاڑی کو لے کے ہم جا رہے ہیں سیالکوٹ آپ کو پتا ہی ہے کہ کیا ہم نے صفائی کے لیے دی ہوئی ہے تو آج کیا کی صفائی ہو جانی تھی آج کیا کو وہاں سے لینا ہے اور ایک بندے کو کیا دینی ہے پھر وہ فروخت جو ہے نا وہ کر دیں گے اپنے حساب سے ماشاءاللہ جی بھائی مصر جو ہیں سنیکس لے کے آئے ہیں کھانے کے لیے کچھ دیں کھانے کو مجھے نا بھوڑا لگی اور اس کے علاوہ سستی دین الحمدللہ جی اپنی گاڑی میں بٹھا لی ہے اپنے دلہا بھائی نئے دلہا پہلے یہ ہمارے ساتھ کمی آتے جاتے تھے اب جو ہے نا ریگولر بیسیس پہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں لگتا ہے ان کو ہمارے ساتھ کافی مزا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری گاڑی نے کتنا فیول کھایا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد جانے سے پہلے میں نے اپنی گاڑی کی ٹنکی فل کروائی تھی پورے پندرہ ہزار روپے میں اور میں اسلام آباد گیا تھا آیا پھر بھائی مکلف کی شادی پہ جگہ جگہ گاڑی بھی لے کے گیا اور ابھی بھی اپنی گاڑی میں اچھا خاصا تیل ہے مطلب میں سیالکورٹ جا کے سکون سے واپس آ سکتا ہوں اتنا تیل ہے ماشاءاللہ اور گاڑی نے جو ایورج دییا نا مطلب کمال کر دیا تو ابھی اس میں آج پھر پٹرول ڈلواتے ہیں اس کی ٹنکی فل کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کتنے میں پٹرول ڈلتا ہے جتنے میں پٹرول ڈلے گا مطلب کتنے کا پٹرول اس نے کھایا اتنے دنوں سے ابھی جیسے میں گھر سے نکلا تھا تو میں نے دیکھا آگے مدسر بھائی تھے یا سکلین بھائی تھے کون تھا سکلین بھائی اور سکلین بھائی پیچھے چلے گئے اور یہ مجھے اتنی اچھی لگی ہے یہ رسپیکٹ میرا دل جناب باغ باغ ہو گیا یہ دیکھ کے الحمدللہ جی جہاں سے میں نے پہلے پندرہ ہزار کا پٹرول ڈلوایا تھا ابھی اسی پٹرول پمپے ہم پہنچ چکے ہیں اور ابھی چل کے اپنی گاڑی میں پٹرول ڈلوا آتے ہیں آگے ٹرک کھڑا جی میری گاڑی کے فیول کے چار سیل ہیں چار سیل مطلب یہ کہ جب فیول فل ہو جاتا گاڑی میں تو چار سیل فل ہو جاتے ہیں جیسے موبائل کی سروس نہیں ہوتی ایک دو تین چار سیل ویسے اس کے شو ہوتے ہیں تو تین سیل اس کے ختم ہو چکے تھے ایک پورا سیل پڑا ہوا تھا بھائی جان نے پٹرول ڈالنا شروع کر دیا گاڑی میں پانچ ہزار کا پٹرول جی اپنی گاڑی میں ڈل چکا ہے اور اٹھرہ لیٹر توڑی خیارتے بیڑے پار الحمدللہ جی ٹنکی فل ہو چکی ہے اور آٹومیٹک پہ بند ہوگی تھی بھائی نے تھوڑا مینول بھی ڈالا ہے پارہ ہزار سات سو چالیس روپے کا تیل ڈالا ہے اور تقریباً پنچ تالیس لیٹر بھائی جان گیس ماریں کتنے کا پٹرول اب تک لگ چکا ہے میرے چاہر سے کوئی داس بارہ ہزار کا لگتا ہے بارہ ہزار سات سو چالیس پچھو نے گئے گیا بارہ ہزار سات سو چالیس میں ہم اسلام آباد بھی گئے ہیں اور یہ ساری شادی ہیں اور اگر کیا ہوتی تو صرف اسلام آباد جانے آنے کا ٹھائیس پچیس ہزار کا جانا تھا پیٹرول صرف بہت اچھا ہے تین بندے ہم گئے تھے اگر بس کا کرایا بھی دیکھے جاتے ہیں بارہ ہزار لگ جانا تھا پچی سو تین ہزار ایک بندے کا کرایا ہے تو جو کھانا پینا بھی تو ہو جو ہوتا ہے سارے ہوتے تین ہزار بھی ایک بندے تھا جانو یہ تے ناؤ ہزار جان ناؤ ہزار چپیندی ہو جاتے ہیں پہلی دفعہ جب میں نے اپنی گاڑی کی ٹنکی فل کروائی تھی تو آئی تنگ میری گاڑی ایک سو بیاسی کلومیٹر چلی ہوئی تھی اور ابھی آٹھ سو تریہاسی کلومیٹر ہے اور یہ جو آپ چار سل دیکھ رہے ہیں نا ای ایف تو ایک سل پورا ابھی پیچھے تھا تین لگے ہوئے تھے ابھی چاروں جو ہیں نا وہ فل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ایک سل پہ یہ دو سو کلومیٹر چل جاتی ہے آرام سے ہاں تو آٹھ سو کلومیٹر یعنی پندرہ ہزار پہ بہت شکریہ یار اصل میں نا گاڑی مہنگی آپ ایک دفعہ خرچہ کر دیتے ہو جب گاڑی لیتے ہو تو پٹرول جب بعد میں جلواتے ہو وہ پیسے چکتے ہیں یار بہت سارے آپ کے سبسکرائبر ویورز پوچھتے ہیں کتنے ملی تو اس پہ ضرور ویڈیو بنا آج ہی بتا دیتے ہیں جناب کی کتنے ملی الحمدللہ جی اس طرف رہی اپنی کیا کیا کو چمکا دیا گیا ہے ماشاءاللہ برینڈ نیو کیا لگ رہی ہے بھائی صاحب ہماری کیا جانے والی ہے یار بہت اچھا ٹائم اس کے ساتھ خزرا لیکن آج یہ چلی زائے گی کوئی گا نہیں روڑا نہیں روڑا نہیں میرے بھائی سارے بیس دیکھو گے کلکل نیو لگ بہت اچھی چپ اب یہ نیو لگے بہت اچھی لگے لیکن اب یہ جائے گی جائے گی ویسے ابھی بہت خوبصورت ماشاءاللہ لگ رہی ہے دل بائیمان کر رہی ہے ابھی بھی گاڑی لیکن ماشاءاللہ کیا لکھ آئی ہے اس کی یار پہلے میرا دل تھا کہ ہیول جو میں نے اپنی لیا بلیک پینثر میرا دل تھا کہ وہ میں وائٹ میں لوں لیکن بھائی مکرم نے کہا کہ وائٹ میں کیا تو ہے آپ کے پاس پھر ہے وائٹ میں لینے کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ وائٹ بلیک بلیک لک بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے بات یہ آپ کی طرف تھوڑا اگر بھائی مکرم کے گھونتہ گاڑی جائے پھر کوئی مسئلانی کی ساتھی ہے بھائی مکرم کے گاؤں سے لیکن ہمارے گاؤں ساری دول پر ٹھی ہے وہاں پہ جو بھی بھائی مکرم دل میں آئے نا وہ کر دو یہ دو کسی گاڑی کی سیٹس نکالی ہوئی ہیں بھائیوں نے بھائی مکرم کا بیٹھنے کا دل کر رہا تھا کچھ نہیں ہوتا ان کو کیا ہونا ہے صحیح سے ہو کے بیٹھیں جو بھی دل میں آئے نا کر دو جو بھی نقصان ہوگا دیکھا جائے گا اللہ حوالہ رانا صاحب مسئلہ پھرت ہے مسئلہ پھرت ہے Educational یہ پون سی گاڑی ہم یہ ا Lindsey this it is کھانی کیا 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 commentaires کھانی کیا 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 ڈالا کھانی کیا دیا سیٹس یہ ہے ڈالا もう درائیوی resultado احترام ٹھائے سیٹ پھر پھر میں سٹھ پھر دئیو آیا ہے یہ میکمہ کے لیے گو捻 شایر آخر ٹھوڈی مع sug جیس ہے چیز سوارا ہے customers haben kita چھوڈی متر اپنی گاڑی کا نام بہترین ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس شیر کی بھی آپشن تھی لیکن شیر تو بہت جھوٹا لگ رہا یا پدہ سا لگ رہا یہ اور یہ دیکھیں مطلب سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینتھر ہے اور یہ شیر ہے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے نہیں یہ کیا وہ ہے یہ دیکھیں اب یہ جو ہمیں ڈیش بورڈ پر لگایا جائے گا ڈبل ٹیپ کے ساتھ کیا لک کائے گی اس کی کیوں بھائی مکرم یہ کیسا لگے گا ڈیش بورڈ پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ نام آپ نے رکھ دیا ہے بلیک پینتھر ہاں جی اور یہ پینتھر یہ بھی بلیک لوگ گرہ نظر لگے گا ڈیش بورڈ پر یہ جی گولڈن پینتھر لگ چکا ہے اپنی گاڑی کے اندر ییس دیکھیں کیا لک آئی ہے اس کی اگر بلیک ہوتا نا تو اتنا خوبصورت نہیں لگنا تھا یہ باہر سے دیکھیں بھائی صاحب صحیح میڈ میں کر کے لگوا دیا ہے ہاں جی سونا لگ گیا یار چست ہی گئی ہے چست ہی گئی ہے حالا اوکے کیا بھائے بھائے بہت اچھا ٹائم مجھدرہ کیا جا رہی ہے اپنی یار کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں ہم نکل رہے ہیں واپس لیکن کھانا وانا کھائیں گے ایک دو چیز لینی ہے بھائی مدسر نے وہ لیں گے پھر گاؤں کو جائیں گے اور یہاں سہی اپنی حیول دلوائی تھی اور ابھی اوپر دیکھیں کتنی دھول جم گئی ہے بھائی مدسر نے اور بھائی مکرم نے آئی پھر گھار کی ہائی فون کی اوریجنل ہیند فریز لینی ہے ابھی وہ لینے کے لئے جا رہے ہیں اور ہمDr. سو کر کے لئے آ箱ے ہیں بھائی مدسر اور بھائی مکرم جہاں جاتی ہیں یا جا Pro جاں دیولہ ہیں ان کے پچھے سے کھانا آ چکا ہے رب ہم نے کھانا کھانا بھی شروع کر دیا're موخ لگی ہوئی تھے بھائی سب ہم سے نی° ڈینتزار سراح یہ بھائیوں نے اپنا برگر کروایا ہوا ہے یہ چیز ٹکس ہیں یہ ہم کھا رہے ہیں میرا برگر آئیے ہم نے فرائز بھی کتنے کتنے کھا لیے ہیں لیکن بھائی لوگ ابھی تک نہیں آئے بھائی لوگ آگے ہیں جی آگے نے آگے نے آگے نے چھتی آئیو ایسا پیدے گلم ہوں جے انی پاتی ہے ماشاء اللہ جی انکل جی نے ہمارے لیے سپیشل سبز چائے مانگوائی ہے واو یہ سیالکوٹ کی کشمیری چایا اور یہ بڑی مجھدار ہے گرم ہے اوپر سے نہ یہ ڈھککن اتار لیں ایسے آپ کا موہ جل جائے گا میرے بھائی بہت بہت شدریہ تھانکیو سو مچ انکل جی تھانکیو سو مچ الحمدللہ جی ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور جو انڈ پر سبز چائے کی تیہ لگیا ہے مزہ آ گیا ہے یہ ادھر اپنی گاڑی اپنی گاڑی کی تیل لائٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے بھائی مدسر ڈرائیو کریں گے ماشاءاللہ جی مکلب بھائی نے اپنی وائف کے لیے مختلف اقسام کے پھول لیے ہیں اور ان کو دیکھ کے بھائی مکرم نے بھی پھول لیا ہے اور بھائی مدسر نے بھی پھول لیا ہے اپنی وائف کے لیے سکلین بھائی نے ایمی لے لیا ہے سکلین بھائی تو ہی کنوں دینا ہے کوئی نہیں لابیے گا یا صاحب کوئی ران مریضی کرتے ہوئے مکڑے گئے ہیں دیکھئے کل بھی پھول لے کے گئے تھے آج بھی لے کے جا رہے ہیں پورا گلدستہ تو ران مریضی کا نیکس ناول شروع ہو چکا ہے یہ فیس بان ہے بھائی مکرم یہ تو بھی ران مریض ہوئے ہیں نا کچھ لوگ ہم آجے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو پائدار ران مریض ہیں الحمدللہ یہ سب کچھ کرنا پیرتا ہے ہم تھری فیس میں ہیں یہ پہلے فیس میں ہے لہولہ رانہ صاحب لہولہ تو اڈاہ کیا آباد ہے ہم جا رہے ہیں ایک ولیمہ پر کس کا ولیمہ ہے وہ تمہیں اپنے ولاغ میں نہیں بتانے والا بھائی مکرم کا کل ولاگ آئے گا اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو بھائی صاحب ابھی نکلنا ہے ریڈی ہو گئے ہیں آج بھی میچنگ میچنگ کی ہے سب جو ہے نا بلیک شلوار کمیز پہنیں گے اوپر یہ پرنس کوٹ میں نے بھی سیم ڈرسنگ کرلی ہے ساں نوید ڈسوران صاحب بھائی مدسر نہیں جانے والے ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی مدسر نہیں ریڈی بھائی مدسر کے بچے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ موسم چینج ہو گیا نا تو اس وجہ سے بچوں کی طبیعت خراب ہے تو بھائی مدسر نہیں جائیں گے میں شکلیند بھائی مبشر بھائی مکلف بھائی مکرم ہم یہ پانچ جانے والے ہیں آپ میں سے بہت سے سبسکرائبرز جاننا چاہتے ہیں امدر گیا تھا اس کا انجن سٹارٹ ہوا اوی پھر آپ میں سے بہت سے سبسکرائبرز جانا چاہتے ہیں کہ میں نے بلیک پینٹھر یعنی ہیول ایچ سکس ایچ ٹی وی کتنے میں لی ہے تو آپ کو سیدھا سیدھا میں بتاتا ہوں کہ یہ مجھے پڑی ہے ایک کروڑ چوبیس لاکھ پچاس ہزار میں اس میں گاڑی کا نمبر انکلوڈ نہیں ہے اس کے علیدہ سے پیسے ہیں تو یہ کافی مہنگی بن جاتی ہے اور میں نے اون پہ لیتا اگر میں بکنگ کرواتا تو گاڑی مجھے تین سے چار مہینو بعد ملتی تب دالر کا ریٹ کیا ہوتا کچھ نہیں کہہ سکتے تو اس لیے ہم نے رسک نہیں لیا ہم نے کہا کہ آپ کے پاس گاڑی ہے شو روم والوں نے کہا کہ ہاں جی ہے تو ہم نے کہا اوپر کتنے پیسے دینے پڑیں انہوں نے کہا اتنے اتنے ہم نے کہا یہ لو پیسے ہمیں گاڑی دے دو تو یہ ہوا تھا اور یہ گاڑی جو ہے نا ایسی حالت میں ایک کروڑ چوبیس لاکھ پچاس آزار کی اور نمبر کے فیصے اس میں شامل نہیں ہیں یہ آپ کو میں نے موٹیویٹ کرنے کے لیے گاڑی کی قیمت بتائی ہے پہلے میرا دل نہیں تھا کہ میں اپنی گاڑی کی قیمت بتاؤں لیکن آپ میں سے بہت سے سبسکرائبرز جانا چاہتے تھے تو میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر گاؤں میں رہنے والا ایک لڑکا یہ سب کچھ کر سکتا ہے نا تو آپ بھی کر سکتے ہیں بس دل لگا کے محنت کریں ساتھ لے کے چلیں اپنوں کو دل لگا کے محنت کریں اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں مجھے بھی آپ لوگ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ماشاءاللہ جی بھائی مبشر آ چکے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کالے چشمیں لگائیں گے ابھی وہا علیکم السلام یا شیخ ماشاءاللہ الحمدللہ زبردست پچھے تھے کوئی آ رہے چلیں پھر گاڑی ابھی بند ہو گئی ہے ابھی یہ بیٹری پہ ہو گئی ہے جب اس کی بیٹری تھوڑی لوگ ہونا شروع ہوتی ہے پھر انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے یاللہ واللہ اپنے پاس بھی چشمیں پڑے ہوئے ہیں یہ انڈونیشیا سے لیے تھے یہ لگاتے ہیں بھائی صاحب تو خیر ہم نکلتے ہیں ولیمے پہ یہ لڑکے نے لگائے ہیں چشمیں کیسے لگے ہیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور گاڑی کا نام آپ کو پسند آیا لگ نہیں وہ بھی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا تو آج کا ولگ جو ہے نا یہی پہ ختم کرتے ہیں ذہن اللہ عبدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ ابھی دیکھیں ماشاءاللہ پینتھر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے واؤ موسیقا